ملاوٹی مافیا اور منافع خوروں کے خلاف شکنجہ تیار بلیک لیسٹ فوڈ آپریٹرز کو چھے ماہ سے زائد عرصے تک سیل کیا جا سکے گا ملاوٹ مافیا کی سزا جزا کے لیے سماتی عدالت کا قیام فعل کیا جائے گا آٹاچینی گھی دودھ اور دیگر ملاوٹ مافیا کے خلاف قانون بھی تیار کر لیا گیا ملاوٹ مافیا ترامیمی قانون کی دستاویزات لاہور نیوز نے حاصل کر لی ہیں ملاوٹ مافیا اور منافع خوروں کے خلاف شکنجہ تیار کر لیا گیا ہے بلیک لیسٹ فوڈ آپریٹرز کو چھے ماہ سے زائد عرصہ تک سیل کیا جا سکے گا ملاوٹ مافیا کے سزا جزا کے سماتی عدالت کا قیام فعل کیا جائے گا آٹاچینی گھی دودھ اور دیگر ملاوٹ مافیا کے خلاف قانون بھی تیار کر لیا گیا اس لیے پر بات کر لیتے ہیں چیف جی پوٹری عمران اکبر سیجی عمران مدائی اس بارے دیکھیں ارم ناز پنجاب فور تھاٹی کے چھاپے تو روزانہ کی بنیاد پر نظر آ رہے ہوتے ہیں مگر ملاوٹ مافیا کے حلاف سزا جزا کا قانون جو ہے وہ ان کے پاس فعال نہیں تھا جس کے بنا پر پنجاب فور تھاٹی جو ہے کسی حد پر جا کر خموش ہو جاتی تھی اور دوبارہ سے ملاوٹ مافیا جو ہے وہ اپنے پنجے گاڑنے پر جو ہے وہ سامنے نظر آتا تھا اور مضبوط جو ہاتھوں سے وہ نظر آتا تھا اور روزانہ کی بنیاد پر دودھ گھی پانی مسالہ جات چائے کی پتی وغیرہ کو کریکڈون تو کیا جاتا تھا مگر ان کے حلاف جو ہے وہ ایکشن جو ہے جرمنوں کی حد تک تھا اور صرف سیل کی حد تک تھا اب تو صورتی آل یہ ہے کہ دوزار گیارہ کا پنجاب فور تھاٹی ایکٹ جو ہے اس میں ترامیم جو ہے کی گئی ہے جس کے جو دستاویزات ہیں وہ لہور نیوز نے حاصل کی ہیں اور ان دستاویزات کے مطابق فوجداری مقدمات بھی ہوں گے ملاوٹی مافیا کے حلاف جو کہ اگر چینی میں جو کوئی ملاوٹ کر رہا ہے یا آٹے میں ملاوٹ کر رہا ہے تو وہ ملرز کی مل بھی جو ہے وہ بند ہوگی فور تھاٹی کے ڈی جی کے پاس جو ہے وہ اخشارات کا اضافہ کیا گیا ہے جس میں چھ ماہ تک جو ہے وہ ملز بند کر سکتے ہیں فور سٹیک ہولڈرز کے بزنس جو ہیں فورڈ اپریٹرز کے جو بزنس ہیں اس کو جو ہے وہ بند کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ تمام طرح یہ جو قانون ہے یہ اسی وجہ سے بنایا ہے کہ سزا جزا کا توین فوری طور پر کیا جائے اگر ملاوٹ مافیا کو پکڑا گیا ہے تو فوری طور پر اس کے حلاف ایکشن لیا جائے سماتی عدالتوں میں فوری طور پر جو ہے اس کی سزا جزا کے مطالق جو ہے قانون جو ہیں وہ سامنے لائے گئے ہیں جس کے لیے جیسے ہی کوئی سمات ہوگی اگر جو پیکٹوریل ایویڈنس ہے وہ اس کے حلاف جا رہا ہوگا ملاوٹ کا جو ایک جو ہے ٹیسٹ جو ہے وہ اس کے حلاف جا رہا ہوگا تو اس کے حلاف جو ہے فوری طور پر جو ہے ایکشن دیا جائے گا مسلوئی جو ایزا جو ہے جو ملاوٹ کرتے ہیں اس کے حوالے سے جو ہے تمام بندیوں میں تمام جگوں پر جو ہے اس ایکٹ کو جو ہے وہ لہورس میں صبح بھر میں جو ہے اس کو نافذ عمل کیا جا رہا ہے جس میں اس کو فال کیا جائے گا پنجاب ہور تھارٹی ایکٹ دوزار گیارہ کے مطابق اور اس میں بقاعدہ طور پر جو ترمیم کی گئی ہیں بڑی آہ بہت زیادہ ترمیم ہے جس میں یہ زیرو ایکٹ بنایا گیا ہے زیرو انیشل جو ہے سٹیج پہ جو اس کو بقاعدہ طور پر جو ہے وہ اس کی منظوری جو ہے کیپنن کمیٹی سے لی جائے گی جس کی بقاعدہ منظوری جو ہے وزاریلہ پنجاب سے مشروط کر دی گئی ہے آہ جو ہے اس وقت ترمیمی جو بل ہے اس کو تیار کر لیا گیا ہے کیبنٹ کمیٹی میں بھیجوا دیا گیا ہے اور جیسے یہ بیل جو ہے اس کی جو منظوری ہوگی اس کے بعد یہ ایکٹ لگو کر دیا جائے گا دوزار چوبیس میں اس ایکٹ کو فاعل کرنے کے لئے حوالے سے وزیرا پنجاب نے سیکٹی فوڈ کو احکامات جاری کیا تھا کہ فوری طور پر اس ایکٹ میں ترمیم کی جائے تاں کہ جو سلاح جزاکہ اس سے پہلے جو ملاوٹ ہے وہ بیل ایبل اوفینس ہے اور اس میں کوئی بھی ملاوٹ کرتا پکڑا جاتا ہے تو فوری بیل کروا لیتا ہے اس حوالے سے بھی کوئی اس میں شکیں شامل کی گئی ہیں کہ آئندہ اسے نون بیل ایبل کیا جائے گا دیکھیں یہی تو معاملہ ہے کہ فوراں بیل ایبل کروا لیے جاتا ہے اسامہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے کہ یہ جو بیل ایبل کروانے والا معاملہ تھا اسی کو ختم کیا گیا ہے سماتی عدالتیں جو ہیں فور تھارٹی کی اپنی مقرر ہوگی سزا جزا کا تیون جو ہے سپروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ مقصوص نشستوں کے فیصلے پر عمل درامت نہ ہونے کے خلاف کیس سپریم کورٹ کے فیصلے پر ہر صورت عمل درامت ہونا ہے کیا تحریک انصاف نے کوئی براہراز درخواست دائر کی ہمارا کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہم نے آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرنا ہے جسٹس تاحل کامران شیخ کے ریمارکس دالت نے گیارہ سپٹمبر کو اٹورنی جنرل کو طلب کر لیا مقصوص نشستوں کے حوالے سے فیصلے پر عمل درامت نہ ہونے کے خلاف کیس کے بارے آپ کو بتائیں تو سپریم کورٹ کے فیصلے پر ہر صورت عمل درامت ہونا ہے اسے پر بات کر لیتے ہیں محمد اشفاق سے جی اشفاق بتائیے لہور ہائی کورٹ کے جسٹس رحیل کامران شیخ نے مقصوص نشستوں کے فیصلے سے متعلق عمل درامت نہ ہونے کے خلاف دائر دفعات پر تمام کی ہے جسٹس رحیل کامران شیخ نے گیارہ سپنبر کو اٹورنی جنرل کو طلب کر لیا جسٹس رحیل کامران شیخ نے رماغ کیے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر ہر صورت عمل درامت ہونا ہے کیا تحریک انصاف نے کوئی براہ راز دکواہ زیر کی جسٹس رحیل کامران شیخ نے یہ بھی کہا کہ ہمارا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہم نے آئین اور قانون کے مطابق قیصلہ کرنا ہے ہم نے دیکھنا ہے کہ آئین پر عمل درامت ہوا ہے یا نہیں ہوا سرکاری وکیل نے کہا کہ مخصوص نشیستوں کا معاملہ سپریم کورٹ میں زیرے ہلتواہ ہے عدالت یہ دکواہ نقابل استعمالت قرار دے عدالت نے کاروئی گیارہ ستمبر تک ملتگی کرتے ہوئے اٹورنی جنرل کو پیش ہونے کے احکامات جاری کرتے ہیں آپ کا بہت شکریہ اشفاق تو آپ کو اتاہیں کہ محکمہ کوپیلیٹی پنجاب میں خلاف میرٹ اہم اہدوں پر تائیناتیوں کا معاملہ ہے چار اہم افسرانر سید راستے پنجاب کے پرکشیش اہدوں پر قابض ہیں جوائنٹ ریجسٹرہ محمد اقبال ڈیپیٹی ریجسٹرہ ساجد حسین لاہور کی اہم سیٹوں پر تائینات ہیں ڈیپیٹی ریجسٹرہ ریجسٹرہ جلیل کوریشی دس برسوں سے لاہور میں تائینات ہیں تو آپ کو بتا رہی ہیں کہ حقائق منظر یہاں پر آئی ہیں محکمہ کوپیلیٹی پنجاب سے مطارق اور چار اہم افسرانر سید راستے پنجاب کے پرکشیش اہدوں پر قابض ہیں تفصیلات کے لئے بات کرتے ہیں شیف ریپورٹر عمران اکبر سے عمران بتائیے کیا معاملہ ہے یہ اہد کی محکمہ کوپیلیٹی پنجاب میں خلاف میرٹ اہم اہدوں پر تائیناتیوں کا معاملہ ہے ڈپارٹمنٹ کے چار اہم آفیسر ارسا دراز کے پنجاب کے پرکشیش اہدوں پر قابض ہیں جس نے جوائنٹ ریسٹرار محمد اکبال جبتی ریسٹرار سادیل حسین حسر صوف کی بنا پر لاہور کی انسیٹوں پر تائینات ہیں جبکہ سرکر ریسٹرار افزل احمد رمضہاوہ اور ڈپیر ریسٹرار ایڈمن جلیل کوریشی پرکشیش اہدوں پر تائینات ہیں محمد اکبال میں اٹھائیس سال سرویس میں محض دو سال لاہور سے باہر نوکی کی گئی ہے جبکہ محمد اکبال سات ماہ اویش دی رہے جس دوران میکنے میں ریکارڈ سو خالد مہنے بکاری جو ہے وہ جیل کارڈ چکے ہیں اس والے سے ڈپیر ریسٹرار ایڈمن جلیل کوریشیش اہدوں پر تائینات رہے ہیں ڈپیر ریسٹرار ایڈمن جلیل کوریشیش اہدوں پر تائینات رہے ہیں دس سالہ سرویس میں چھ سال لاہور میں گزارے جاتے لاہور یہ سب سے ایڈپ آپ کوپریٹیو ہاؤسنگ سیسائٹی کی وجہ سے افصران پوستنگ لینے میں لیلسٹس پر ہی رکھتے ہیں ذرہا یہ کہہ رہے ہیں کہ سیکھٹیو کوپریٹیو کی وجہ سے افصران بکنے کا شکار ہے آپ کا شکریہ عمران آگے پڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ سیورج لائنوں اور نئی مشینری کی خریداری سے متعلق بڑی پیش رخت واسا انتظامیہ اکتوبر کے پہلے ہفتے میں مشینری کی خریداری کا ٹینڈر ایوارڈ کرے گی اکتوبر کے پہلے ہفتے میں ہی بوسیدہ سیورج لائنوں کی تبدیلی کا ٹھیکہ بھی ایوارڈ کیا جائے گا واسا نے ستائیس مقدف سکیموں پر ٹینڈرز پبلش کرنے کے لیے ارسال کر دیئے اس سے پر بات کر لیتے ہیں سین رابدین سے جی سین شہر کی بوسیدہ سیورج لائنوں اور نئی مشینری کی خریداری سے متعلق یہ بڑی پیش رخت ہے کہ واسا انتظامیہ نے اکتوبر کے پہلے ہفتے میں مشینری کی خریداری کا ٹینڈر ایوارڈ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اسی طرح اکتوبر کے پہلے ہفتے میں ہی بوسیدہ سیورج لائنوں کی تبدیلی کا ٹھیکہ بھی دیا جائے کہ واسا نے ستائیس مقدف سکیموں کے ٹینڈر پبلش کرنے کے لیے ارسال کر دیئے ہیں اس حوالے سے جو ڈویجن کی گئی ہیں اس کے مطابق واسا کی ڈرین مشینری کی خریداری کا کام واسا کا شعبہ منٹیننس کرے گا جبکہ نئی سیورج لائنوں کی تعمیر کے ٹینڈر واسا کا شعبہ پی اینڈ ایس ایوارڈ کرے گا دستاویزات کے مطابق واسا کی مشینری کی پرکیورمنٹ کا کال میں ہی شروع کر دیا جائے گا اس زمن میں آٹھ ارب روپے سے زائد کا تکمینہ لگایا گیا ہے تاہم جو ایڈمن اپرویول جاری کی گئی ہے اس کے مطابق یہ سپائز جو منصوبہ جات ہیں ان کو نومبر دو ہزار چھپیس سے پہلے مکمل کرنے کی ڈیڈ لائن بھی دی گئی ہے ذرائع کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ واسا کے گنج بکس ٹاؤن کے لیے انتیس کروڑ پر جبکہ رابی ٹاؤن کے لیے انتالیس کروڑ پر کی لاغت سے نئی مشینری خریدی جائے گی جس سے سی بریج لائنوں کی صفائی کا کام کیا جائے گا اسی طرح شالی مار ٹاؤن کے لیے انتیس کروڑ عزیز بٹیوہ گا ٹاؤن کے لیے انتیس کروڑ اٹھاتر لاکھ اور گل باؤس ٹاؤن کے لیے بیس کروڑ اٹھاسی لاکھ روپے کی لاغت سے مشینری کی خریداری کی جائے گی اسی طرح میکمہ ہاؤزن کے طرف سے رامہ اقبال ٹاؤن کے لیے انتیس کروڑ اٹھاسی لاکھ روپے کی مشینری کی خریداری آپ کا شکریہ زین اور پنجاب میں انتیس کروڑ پولیو مہم کا آت سے اقاد انتیس کروڑ پولیو ٹی میں کترے پلانے میں مصروف ہیں لاہور میں بیس لاکھ سیزائی بچوں کو انتیس کروڑ پولیو کترے پلائے جائیں گے انتیس کروڑ پولیو مہم پنجاب کے پندرہ اسلام میں ساتھ روز تک جاری رہے گی تو آپ کو بتا رہی ہیں پولیو مہم کا آت سے اقاد ہو چکا ہے اور انتیس کروڑ پولیو ٹی میں کترے پلانے میں مصروف ہیں لاہور میں بیس لاکھ سیزائی بچوں کو انتیس کروڑ پولیو کترے پلائے جائیں گے یہ تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں سامیہ سعید سے جو اس وقت قلعہ گوچر سنگھ میں موجود ہیں جی بتائیے سامیہ جو بالکل پنجاب میں انتیس کروڑ پولیو مہم کا آغاز ہو چکا ہے پولیو ٹی میں جو ہیں وہ گھر گھر جا کے بچوں کو کترے پلانے میں مصروف دکھائی دے رہی ہیں اور پندرہ ازلا میں جو ہے وہ پولیو مہم کا آغاز کیا گیا ہے اگر میں بات کرو تو اس میں فیصلہ آباد ملتان اور دیگر ازلا جو ہیں لاہور سمیت وہ شامل ہیں اسی طرح جو ہے وہ پولیو ٹی میں آج کل مصروف دکھائی دے رہی ہیں بچوں کو جو ہے وہ پولیو کے کترے پلائے جا رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ اگاہی بھی پھیلائی جا رہی ہے پولیو مہم میں لاہور سے جو ہے وہ پندرہ لاکھ بچوں کو کترے پلائے جائیں گے میرے ساتھ یہاں پر آمجد صاحب بھی موجود ان سے بات کرتے ہیں جو یو سی ایم او ہیں جی سر بتائیے گا کیا پلین تشکیل دیا گیا ہے ہمارا جو لاہور کا پلین ہے اس ٹیم ہم لوگ کھڑے ہوئے ہیں داتا گندرکٹرون کی یونین کونسل جون سائنس سیونٹی سیون میں ہمارا جو لاہور کا ٹارگٹ ہے وہ بیس لاکھ سے زائد بچے ہیں جو پیدائی سے لے کر پانچ سال تک کے بچوں کو ہم نے پولیو کے کترے پلانے اس میں ہماری جو ٹیمز ہیں وہ گھر گھر جا کے کترے بھی پلا رہی ہیں اور کچھ ٹیمز ہماری ایسی ہیں جو ریلوی سٹیشن پر کترے پلا رہی ہیں کوئی بس اڈو پر کترے پلا رہی ہیں اور اس کو جو مونیٹر کر رہے ہیں ڈی سی صاحب ہیں اور اسی طرح ہمارے سی او ہیلت صاحب ہیں ڈی ایچ او صاحب ہیں ڈپٹی صاحب ہیں تو ہماری کوشش یہی ہے اور عوام الناس سے بھی ہماری یہی اپیل ہے کہ آپ کے دروازے پر جب پولیو ٹیم آتی ہے تو کائنلے ان کے ساتھ کوپریٹ کریں اپنے بچوں کو پولیو کے دو کترے پلائیں اور عمر بھر کی معذوری سے بچائیں جو بالکل ان کے جانب سے ایک آ جا رہا ہے کہ اپنے بچوں کو پولیو کے دو کترے پلائیں اور عمر بھر کی معذوری سے بچائیں ہاں پر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ پولیو کی جو ٹیمیں ہیں وہ بھی جگہ 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 جو ہیں وہ گھر جا رہی ہیں اور بچوں کو جو ہے وہ پولیو پلاتی بھی دکھائی دے رہی ہیں اور ان کے جانب سے ایک آ جا رہا تھا کہ والدین بھی جو ہے وہ ٹیموں کے ساتھ پوری طرح کوپریٹ کریں اور یہ پولیو مہم جو ہے یہ ساتھ روز تک جاری رہے گی آپ کا شکریہ سامیہ تفصیلات محمد بلال سے جانتے ہیں بلال بتائیے بلال اگر سن پا رہے ہیں تفصیلات سے آگاہ کیجئے موسم برسات کے ساتھ ہی دینگی کے وار جاری ہیں جو بس گھنٹوں میں پنجاب میں سترہ کیسز ریپورٹ ایک ہفتے میں ایک سو سولہ روان سال اب تک چار سو چون سٹھ کیسز ریپورٹ ہوئے راولپنڈی سے تیرہ لاہور سے تین اور خانوال سے ایک کیس ریپورٹ ہوا ہے برسات کے بعد آپ کو بتائیں تو دینگی کے کیسز میں اضافہ ہوتا ہے اور اس حوالے سے زلی انتظامیہ بھی ایکٹیو نظر آتی ہے لیکن پھر بھی کیسز بڑھتے جا رہے ہیں اور چوبیس گھنٹوں کے دوران سترہ کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں محکمہ صحت اس حوالے سے اقدامات کر رہا ہے